ڈیئرز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر شہزاد ایم بی بی ایس ہم نے کڈنی کی ایمریو پڑھ لیا ہے کڈنی کی اناٹمی پڑھ لیا ہے آج ہم نے کڈنی کی پڑھنی ہے فیزیالوجی آج ہمارا فس لیکچر ہے کڈنی کی فیزیالوجی پہ رینل فیزیالوجی پہ ٹھیک ہے رینل فیزیالوجی میں جو آج ہمارا فس ٹاپک ہے اس کو کہتے ہیں فلیوڈ کمپارٹمنٹ جو ہماری بارڈی میں فلیوڈ ہوتا ہے وہ ک کتنی اس کی اماؤنٹ ہے اس کی کیا پروڈکشن ہے اور وہ کیسے ہم سٹیڈی کرتے ہیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں فس لیکچر ٹھیک ہے فلیوڈ کمپارٹمنٹ ہماری جو بارڈی میں واتر ہے نا اس کو کہتا ہے فلیوڈ ہماری بارڈی میں ٹوٹل کتنے پرسنٹ واتر ہے ہماری بارڈی ٹوٹل سکسٹی پرسنٹ واتر پہ مشتمل ہے کنسسٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں سکسٹی پرسنٹ واتر ہے ٹھیک ہے اب ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں پہلے یہ سٹیڈی کرنے سے پہلے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے بھی اگر ایک بندے کا بارڈی ماس ہے سیمٹی کیجی اگر ایک بندے کا ویٹ ہے سیمٹی کیجی تو اس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے سکسٹی پرسنٹ کس پہ مشتمل ہوگا پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ وہ مشتمل ہے واتر پہ ٹھیک ہے اور باقی کتنا رہ جاتا ہے ہمیشہ پرسنٹیج لی جاتی ہے ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ میں سے سکسٹی پرسنٹ تو وہ کنسسٹ ہے اس کا بارڈی ماس کس پہ ہے وات پہ اور باقی جو 40% رہ جاتا ہے وہ نان وارٹر باڈی ماس ہے ٹھیک ہے وہ وارٹر پہ مستمیل نہیں ہے کیونکہ ہماری باڈی میں آرگن بھی ہیں اور باقی ہماری باڈی کے آرگنز کا ویٹ بھی ہے ہماری باڈی میں یہ جو سکن ہے اس کا بھی ویٹ ہے ٹھیک ہے باقی جو ہماری باڈی میں چیزیں ہیں ان کا بھی ویٹ ہے تو وہ 40% باقی باڈی کا ویٹ ہے اور 60% وارٹر کا ویٹ ہے ٹھیک ہے 60% وہ وارٹر پہ مشتمل ہے اگر 70 کیجی ہمارے باڈی کا ویٹ ہے تو ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں ٹوٹل باڈی واتر کتنا ہے 60% آپ باڈی کا واتر ہے ہنڈرل میں سے 60% جو ہماری باڈی ہے وہ کس پہ مشتمل ہے واتر پہ اور یہ دیکھیں نان واتر ماس جو ہماری باڈی میں واتر کو اگر نکال دیں تو جو باقی ماس بات جاتا ہے وہ نان واتر ماس ہے ٹھیک ہے وہ کتنا پرسنٹ ہے 40% ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں ٹوٹل باڈی واتر ٹی بی ڈبلی او ٹھیک ہے یہ کتنے پرسنٹیج ہے سکسٹی پرسنٹ ہے اور اگر ہم کے جی میں لیں تو کتنا کے جی بنتا ہے فورٹی ٹو کے جی بنتا ہے ہمارا باڈی کا ماس جو واتر پہ مشتمل ہے اور اگر ہم لیٹر میں لیں تو فورٹی ٹو لیٹر بنتا ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم ٹوٹل باڈی واتر کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکل ہماری باڈی میں دو فلیوڈ ہوتا ہے ایک انٹرسلور فلیوڈ ہوتا ہے ایک ایکسٹرسلور فلیوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پہلے پڑھتا ہے انٹرسلور فلیوڈ انٹرسلور فلیوڈ میں دیکھیں تو یہ جو انٹرسلور فلیوڈ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہے انٹرسلور فلیوڈ یہ انٹرسلور فلیوڈ کتنا ہے کتنے پرسنٹ پر مشتمل ہے ہماری باڈی کا 40% جو فلیوڈ ہے وہ ہے انٹرسلور فلیوڈ اور باقی یہ جو بجتا ہے یہ ایکسٹرسلور فلیوڈ یہ کتنے پرسٹ ہے یہ 20% ہے ٹھیک ہے میں نے کہا ہماری باڈی کا انٹرسلور فلیوڈ کتنے ہیں 40% ہے یہ ٹوٹل باڈی ماس کی بات کر رہا ہوں یہاں سے جو فلیوڈ لیا گیا ہے یہ جو انٹرسلور فلیوڈ ہے 40% اور یہ جو ایکسٹرسلور فلیوڈ ہے 20% دونوں کو سم کریں ایڈ کریں تو ٹوٹل کتنا بن جاتا ہے 60% باڈی کا فلیوڈ مطلب کہ جو باڈی میں 60% پہ مشتمل ہے وارٹر پہ ٹھیک ہے ٹوٹل باڈی وارٹر کتنا ہے 60% ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو انٹرسلور فلیوڈ ہے یہ کتنا ہے یہ 2x3 ہے کیونکہ یہ 40% ہے 2x20 کو ڈبل کریں تو 40 بنتا ہے اس وجہ سے یہ ایکسٹرسلور فلیوڈ سے 2x زیادہ ہے 2x3 ہے ٹھیک ہے اور یہ جو انٹرسلور فلیوڈ ہے یہ 1x3 ہے ٹھیک ہے یہ ایک پرسنٹ ہے کیونکہ یہ 20% ہے وہ جو انٹرسلور فلیوڈ ہے وہ 40% ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ جو ہے 1x3 ہے ٹوٹل باڈی فلیوڈ سے ٹھیک ہے 60% آف باڈی وارٹر ہے تو یہ 1x3 ہے اور ایکسٹرسلور فلیوڈ اور جو انٹرسلور فلیوڈ ہے وہ 2x3 ہے ٹھیک ہے وہ 40% ہے 60 میں سے اور یہ جو ایکسٹرسولیر فلیوڈ ہے یہ 20% ہے 60 میں سے اوکے ڈان یہاں تک سمجھ آگئی آگے وہ کہتا ہے اگر باڈی ویڈ 70 کیجی ہے تو 40% انٹرسولیر فلیوڈ ہے یہ ٹوٹل وارٹر کا 2 بائی تھارڈ ہے یہ آپ چیک کر لیں یہ ساتھ لکھا ہوگا ہے سب کو شریف ہے ویسے یہ کتنے 40% ہے ٹھیک ہے کیونکہ انٹرسولیر فلیوڈ ہم نے پڑھا ہے کتنے 40% ہے ایکسٹرسولیر فلیوڈ 20% ہے ٹھیک ہے یہ کتنا بنتا ہے 40% 2 بائی تھارڈ بنتا ہے 60 میں سے اگر ہم لے تو ٹھیک ہے یہ کتنی پرسنٹیج ہے کتنا بنتا ہے 28 کیجی بنتا ہے ٹھیک ہے اگر کیجی میں ویسے تو ہم لیٹر میں لیتے ہیں لگر اگر ہم کیجی میں لیں تو 28 کیجی بنتا ہے ٹھیک ہے ہماری باڈی کا ویٹ جو فلیوڈ پہ انٹرسولیر فلیوڈ پہ کنسسٹ ہے وہ 28 کیجی بنتا ہے ٹھیک ہے اب ایکسٹرسولیر فلیوڈ کو دیکھتے ہیں ایکسٹرسولیر فلیوڈ میں دیکھیں تو وہ یہ بات کرتا ہے ایکسٹرسولیر فلیوڈ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں پلازمہ آ جاتا ہے اور انٹرسٹیشل فلیوڈ آ جاتا ہے یہ جو انٹرسٹیشل فلیوڈ ہے یہ کتنے پرسنٹیج ہے یہ ہے ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو یہ جو انٹرسولیر فلیوڈ ہے ٹین پوائنٹ فائف کیجی ایک ہے کیجی میں اگر لیں ویسے تو یہ لیٹر میں ہوتا ہے میں کیجی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹین پوائنٹ فائف کیجی ایک ہے اور تھری پوائنٹ فائف کیجی ایک ہے ٹین پوائنٹ فائف کیجی اور تھری پوائنٹ فائف کیجی ٹوٹل کتنا بن جاتا ہے فورٹین کیجی وہ کہتا ہے اگر ہماری باڈی کا ویٹ کتنا ہو سیمٹی کیجی ہو تو ٹوینٹی کیجی اس میں سے انٹرسلیر فلیوڈ ہوگا اور یہ ٹوٹل وارٹر کا ون بائی تھارڈ ہے ٹھیک ہے ویسے یہ کتنا ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہے ویسے یہ کتنا ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہے یہ ٹوٹل کتنا بنتا ہے کیجی میں فورٹین کیجی بنتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آئیے یہاں پر ایک ٹکنیک یوز کی گئی ہے دیکھنا ہے میں نے کہا تھا انٹرسولور فلیوڈ کتنا ہے ٹوینٹی ایٹ کیجی ایکسٹرسولور فلیوڈ کتنا ہے فورٹی کیجی ٹوٹل میں نے کہا تھا یہ کتنا ہے سکسٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی ایٹ اور فورٹین کیجی کو پلاس کریں تو فورٹی ٹو کیجی بنتا ہے ہم نے کہا تھا فورٹی ٹو کیجی سکسٹی پرسنٹ کے برابر ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم لیٹر میں آپ دیکھیں کیونکہ فلیڈ تو لیٹر میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے انٹرسٹیشل فلیڈ کتنا ہے ٹین پوائنٹ فائف لیٹر ہے پلازما کتنا ہے ٹین پوائنٹ فائف لیٹر ہے ٹین پوائنٹ فائف لیٹر اور ٹین پوائنٹ فائف لیٹر کو ایڈ کریں پلاس کریں سم کریں تو یہ بنتا ہے فورٹین لیٹر فورٹین لیٹر یہ ہو گیا آگے ہم دیکھیں جو انٹرسٹیشل فلیڈ ہے وہ کتنا ہے انٹرسٹیشل فلیڈ آپ دیکھیں تو یہ کتنا ہے ٹوینٹی ایٹ لیٹر یہ لکھا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوینٹی ایٹ لیٹر 14 پلس 28 لیٹر کو پلس کرے ایڈ کرے سم کرے تو یہ ٹوٹل کتنا بنتا ہے 42 لیٹر سمجھ آگئی ہماری باڈی کا 42 لیٹر ہم نے کیا کہا ہماری کس کے ایزیکل ہے 60% کے اور ہم نے کہا 60% ہی ہماری باڈی کا وارٹر ہے ٹوٹل باڈی وارٹر کتنا ہے 60% ہے سمجھ آگئی ہے یہاں پہ جو ٹکنیک یوز کی گئی ہے اب ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کرتا ہے ایک مخفف یوز کرتا ہے ہائی کے آئی این ہائی سے مطلب ہے ہائی کے سے مطلب ہے پوٹاشیم اور آئی این سے اس نے یوز کیا انٹرسلور فلویڈ جو ہمارے انٹرسلور فلویڈ کے اندر جو پوٹاشیم ہے وہ بتا رہا ہے وہ پوٹاشیم کدھر پریزنٹ ہے انٹرسلور فلویڈ کے اندر پریزنٹ ہے ٹھیک ہے آگے پھر وہ ایک رول بتاتا ہے سکسٹی فورٹی ٹوینٹی رول سکسٹی سے کیا بنتا ہے ٹوٹال ہماری باڈی کا اندر وارٹر کتنا ہے سکسٹی پرسنٹ ہے انٹرسلور کتنا ہے فورٹی پرسنٹ ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں ٹوینٹی پرسنٹ کتنا ہے ایکسٹرسلور فلویڈ ہے یہ وہی ٹکنیک اس نے رول بنا دیا ہے فورٹی سکسٹی ٹوینٹی رول ٹھیک ہے پرسنٹیج آف باڈی ویٹ فار ایوریج پرسنٹ یہ ہر بندے کا ویٹ میں سے ایوریج لیا گیا ہے ٹھیک ہے اگر فار اگزمپل جس طرح میں نے پہلے بتایا ایک بندے کا ویٹ سیمٹی کیجی ہے تو اس میں سے ٹوٹال اس کی باڈی کا وارٹر کتنا ہوگا سکسٹی پرسنٹ ہوگا اس کا باڈی کا ماس کتنا ہوگا فورٹی پرسنٹ ہوگا دونوں کو سام کرے تو کتنا بنتا ہے سیمٹی کیجی بنتا ہے ٹھیک ہے اوکے آگے وہ کرتا ہے سکسٹی پرسنٹ آف ٹوٹال باڈی وارٹر باڈی میں ٹوٹل کتنا وارٹر ہے سکسٹی پرسنٹ ہے اس میں سے انٹرسلور کتنا ہے فورٹی پرسنٹ ہے یہ جو انٹرسلور فلیوڈ ہے نا اس میں کیا چیز ہے اس میں ہے پوٹاشیم پریزنٹ ہے اس میں مگنیشیم پریزنٹ ہے اس میں آرگینک فاسفیڈ پریزنٹ ہے اور ایٹی پی پریزنٹ ہے سوڈیم اور کلرائیڈ پریزنٹ ہے اور المنپی پریزنٹ ہے جو ایکسرے سولیور فریڈ اس میں کیا چیز پریزنٹ ہے البیومن پریزنٹ ہے ٹھیک ہے آگے ایک اور وہ بات کرتا ہے ان کو ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں انٹرسلور ایکسرسلور فلیوڈ کو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے پلازما والیم یہ جو سارا ہے یہ ہے پلازما والیم ٹھیک ہے پلازما والیم کین بی میئر بھائی ریڈیو لیبلنگ البیومن ہم البیومن کی مدد سے پلازما والیم کو میئر کر سکتے ہیں اور ایکسرسلور والیم کو یہ تو پلازما ہے یہ جو پلازما ہے نا یہ بلیڈ ویسل کے اندر ہے یہ پلازما ہے اس کو کس سے میئر کر س سکتا ہے البیومن سے اور یہ جو ٹوٹل ایکسٹرا سلولر والیم ہے اس کو کس سے میئر کر سکتا ہے انو لین یا منیٹول سے انو لین آئی این یو انو لین ال آئی این لین انو لین یا منیٹول سے ہم میئر کر سکتا ہے ایکسٹرا سلولر والیم کو یہ جو ٹوٹل والیم ہے اوکے ڈن آگے وہ بات کرتا ہے سیرم اسمیلیلٹی اس کی مددہ سیرم اسمیلیلٹی اس طریقے سے ہم میر کر سکتا ہے یہ سیرم اسملیٹی کے فرمول ہے اگر پلازما والیم پلازما والیم میں وہ دو چیز ایڈ کر دیتا ہے توٹل باڈی واتر ٹی بی ڈبلیو ٹی بی وی کیا بنتا ہے توٹل باڈی والیم ملٹی پلائے انٹو ون منس ایس سی ٹی کیا ہے ہیمو گلوبن آر بی سی ہیمو کریٹن آر بی سی کو شو کرتا ہے اوکے اب میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنے لگا ہوں غور سے سنیے گا وہ کہتا ہے سکسٹی پرسنٹ ہمارا باڈی کا واتر ہے فورٹی پرسنٹ انٹرسلور فلیوڈ ہے یہ آپ دیکھیں یہ انٹرسلور فلیوڈ ہے ٹھیک ہے انٹرسلور فلیوڈ وہ ہوتا ہے جو سیل کے اندر ہے انٹرسلور فلیوڈ میں کیا چیز پریزنٹ ہے وہ فورٹی پرسنٹ ہے اس میں کیا پوٹاشیم ہے مگنیشیم ہے آرگانک فسویٹ ایٹی پی ہے ٹھیک ہے یہ تو وہ ہے جو سیل کے اندر ہیں یہ تو گئے انٹرسلولر جو سیل سے باہر ہیں جو ایکسٹرسلولر ہیں اس میں کیا چیز ہے ہمارے جو بلیڈ ویسل ہے یہ کیا ایکسٹرسلولر ہے یہ کیا سیل سے باہر ہے سیل کے اندر تو نہیں ہے نا بلیڈ ویسل جو ہماری باڈی میں گوم رہی ہیں یہ سیل سے باہر ہیں تو اس میں کیا چیز آ جاتی ہے اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک آ جاتی ہے پلازما اور ایک آ جاتا ہے انٹرسٹیشل فلیڈ پلازما میں دیکھیں تو پلازما میں کیا چیز ہے البیومن ہے ٹھیک ہے البیومن جو آ جاتی ہے یہ پلازما کے اندر ہے یہ ہماری بلیڈ ویسل کے اندر ہے ٹھیک ہے اوکے البیومن آگئی اور انٹرسٹیشل فلویڈ اور انٹرسٹیشل فلویڈ وہ ہوتا ہے جو سیل سے باہر ایک سپیس ہوتی ہے انٹرسٹیشل سپیس اس کے اندر جو فلویڈ پریزنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرسٹیشل فلویڈ وہ سیل کے اندر دی ہوتا ہے سل سے باہر ہوتا ہے یہ دونوں پلازما اور انٹرسٹیشن فلیوڈ بہار آگے پلازما میں کیا ہے البیومن ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹرسلیو فلیوڈ میں یہ ایک اور چیز جو لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے سوڈیم ہے کورائیڈ ہے ایسیو تھری اور البیومن یہ کیا ہے ایکسٹرسلیو فلیوڈ ہے ٹھیک ہے پلازما کے اندر کیا ہے البیومن ہے ٹھیک ہے یہ ایکسٹرسلیو فلیوڈ میں آ جاتا ہے سوڈیم کورائیڈ ایسیو تھری اور البیومن ٹھیک ہے انٹرسلو فلوڈ میں کیا ہے پوٹاشیم مگنیشیم آرگانک فیسسویٹ اور ایٹی پی ہے ٹھیک ہے اب ان کو ہم میر کریں تو کیسے میر کر سکتا ہے پلازما میر بائی ریڈیو لیبلنگ الپیومن سے ہم پلازما میر کر سکتا ہے یہ جو پلازما ہے نا یہ پلازما یہ کس سے میر کر سکتا ہے الپیومن سے کیونکہ پلازما جو الپیومن کے در ہوتی ہے پلازما کے اندر ہوتی ہے یہ جو آپ کو دکھائی دی رہی ہے ڈائیگرام یہ پلازم ہے ٹھیک ہے اس کو ہم میر کر سکتے ہیں ریڈیو لیبلنگ البیومیس سے اور جو ایکسٹرا سلیولر والیم ہے یہ جو ایکسٹرا سلیولر والیم ہے اس کو ہم میر کر سکتے ہیں انولین کی مدد سے ٹھیک ہے انولین یا منیٹول کی مدد سے ایکسٹرا سلیولر والیم یہ جو ٹوٹل ہے نا والیم ایکسٹرا سلیولر والیم کو میر کر سکتے ہیں انولین یا منیٹول کی وجہ سے انولین ہم بار سے انجیکٹ کرتے ہیں اندر ٹھیک ہے اور پھر اس کی مدد سے ہم میر کر سکتے ہیں آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے ایک دفعہ ان ساری چیزوں کو میں ریپیٹ کرتا ہوں وہ کہتا ہے ایک رول ہے سکسٹی فورٹی ٹوینٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ کتنے توٹل باڈی وارٹر ہے جو توٹل باڈی وارٹر میں سے انٹرسلور فلیڈ ہے وہ فورٹی پرسنٹ ہے باقی ٹوینٹی پرسنٹ رہ گیا سکسٹی پرسنٹ وارٹر میں سے وہ ایکسٹرسلور فلیڈ ہے ٹھیک ہے انٹرسلور فلیڈ میں آ جاتا ہے پوٹاشیم مگنیشیم آرگینک فسفیٹ ایٹی پی آ جاتا ہے اور یہ جو ایکسٹرسلور فلیڈ ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہے اس میں آ جاتا ہے سوڈیم کورائیڈ ایسیو تھری البیومن یہ آپ دیکھیں یہ میں بیچ بیچ میں منشن کرتا جا رہا ہوں یہ یہاں آتا ہے یہ یہاں آتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھیں وہ کہتا ہے یہ جو ایکسٹرسلور فلیڈ ہے اس کو کس سے میئر کر سکتا ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں انولین کی مدد سے یا منیٹول کی مدد سے اور یہ جو پلازما فلیڈ ہے اس کو ہم کس سے میئر کر سکتے ہیں پلازما والیم کین بھی میئر بھی ریڈیو لیبلنگ البیومن البیومن کیونکہ پلازما کے اندر ہوتی ہے تو البیومن کہ ہم میئر کر لیں تو ہم پلازما کی کنسٹریشن میئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے وہ کہتا ہے سیرم اسبلیلیلٹی کو ہم میئر کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ لکھا ہے ٹو سیمٹی فائف ٹو نائنٹی فائف ٹھیک ہے پلازما والیم کو ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں ٹوٹل ٹوٹل بارڈی وارٹر ملٹیپلائے آگے دیکھ لیں یہ کیا ہے ایس سی ٹی کیا ہے یہ ہے ہیموکریٹن اسے کہتا ہے آر بی سی ٹھیک ہے آگے ہم دیکھیں ہم نے کہا تھا اگر ایک بندے کا بارڈی ماسو سیمٹی کیجی اس کی پرسنٹیج لیں تو سکسٹی پرسنٹ اس میں کیا ہے وارٹر ہے فوٹی پرسنٹ کیا ہے باقی آرگن کا ویٹ ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے سکسٹی پرسنٹ میں سے اگر ہم سکسٹی پرسنٹ کو لیں تو ازیکل ٹو بنتا ہے فوٹی ٹو کیجی اور فوٹی ٹو لیٹر بنتا ہے اور اگر ہم فوٹی پرسنٹ کو لیں تو وہ ٹویٹی ایٹ کیجی بنتا ہے آگے ہم دیکھ لیں آ کے یہ چیک کر لیں انٹرسلی فلیڈ کتنا ہے وہ کہہ رہا ہے انٹرسلی فلیڈ فوٹی پرسنٹ ہے اگر ہم سیمٹی کیجی اگر ایک بندے کا ویٹ ہے تو وہ کیجی میں کتنا بنتا ہے انٹرسلی فلیڈ ٹویٹی ایٹ کیجی بنتا ہے یہ ٹویٹی ایٹ کیجی ایک ہو گیا آگے پلاس کریں اس کے ساتھ ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ انٹرسٹیشن فلویڈ یہ کہ کتنے ہیں یہ وہ بتاتا ہے یہ 10.5 کیجی ہے ٹھیک ہے 10.5 کیجی ایک ہو گیا ایکسٹر سلویو فلویڈ پلاس وہ کہتا ہے انٹرسٹیشن فلویڈ میں دوسری چیز پلازما بھی ہے پلازما کتنی ہو گئی پلازما ہو گی 3.5 10.5 اور 3.5 کیجی کو سم کریں تو یہ بنتا ہے 14 کیجی تو 28 کیجی پلاس 14 کیجی is equal to 42 کیجی 42 کیجی ہو گیا ہم نے کہا تھا کہ 42 کیجی کس کے برابر ہے 60% وارٹر کے برابر ہے مطلب کہ 60% ہماری باڈی میں جو وارٹر ہے جو اس فرمولے سے کیجی کے مدد سے ہم نے میر کر لیا اب ہم لیٹر میں میر کرتے ہیں انٹرسٹیشن فلویڈ کتنے ہیں تمہارا انٹرسٹیشن فلویڈ پہ آجائیں انٹرسٹیشن فلویڈ ہے 28 لیٹر کیسے مجھے پتہ چلے 28 لیٹر ہے یہ لکھا ہوا ہے بھئی ربی سی والیم یہ ٹوٹل جو ہے نا انٹرسٹیشن فلویڈ کے اندر یہاں سے یہ لکھا ہ 28 لیٹر ہے ٹھیک ہے آگے ہم جائے آجائے ایکسٹرسٹیشن فلویڈ میں پہلے ہم پڑھ چکے دو چیزیں انٹرسٹیشن فلویڈ انٹرسٹیشن فلویڈ کتنا ہے یہ لکھا ہوا ہے 10.5 لیٹر ہے آگے پلازما کتنا ہے پلازما 3.5 لیٹر ہے 10.5 لیٹر اور 3.5 لیٹر کو پلاس کریں تو کیا آجاتا ہے 14 لیٹر 14 لیٹر مطلب پہ 14 لیٹر ٹھیک ہے 28 لیٹر پلاس 10.5 لیٹر پلاس 3.5 لیٹر از ایکل ٹو کتنا آجاتا ہے 42 لیٹر 42 لیٹر ہم نے کہا ہے جو پرسنٹیج میں بنتا ہے وہ بنتا ہے 60 پرسنٹ وارٹر ٹھیک ہے 42 لیٹر وارٹر کو اگر ہم پرسنٹیج میں لیں اگر ایک بندے کا ویٹ 70 kg ہو تو کتنا بنتا ہے کتنا بنتا ہے 60 پرسنٹیج بنتی ہے ٹھیک ہے 60 پرسنٹ وارٹر بنتا ہے اوکے ڈن سمجھا گئی ہم نے کہا تھا کہ 100 میں سے 60 پرسنٹ ہماری باڈی وارٹر پر کنسسٹ ہے باقی جو 40 پرسنٹ رہ جاتا ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے باقی آرگن کا ہماری باڈی کا ماس ہے اوکے ڈن یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کہا فینسٹیٹڈ کیپلریز اور یہ ادھر میں ڈرا کرتا ہوں یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کہا فینسٹیٹڈ کیپلریز ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو نیچے دکھائی دے رہی ہے بیسمیٹ میمبرین ہے اور یہ آپ ادھر بھی دیکھیں یہ جو میں ڈرا کر رہا ہوں یہ کہا ہے بیسمیٹ میمبرین ہے ٹھیک ہے اوکے آگے آپ دیکھیں تو یہ میں نے کیا ڈرا کیا ہے بومن کیپسول یہ نیچے ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا یہ ہیں پوڈو سائٹ ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے وسرل لیئر ٹھیک ہے اوکے سمجھ آگئی یہ 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 کہہ پوڈو سائٹ وسرل لیئر اوکے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو اب سٹیڈی کرتے ہیں وہ کہتا ہے گلومیرولر فیلٹریشن بیریئر رسپونسیبال فار فیلٹریشن آف پلازما اکارڈنگ ٹو سائز اینڈ چارج سیلیکٹیو لی وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا گلومیرولر فیلٹریشن بیریئر یہ پلازما یہ جو فلیوڈ ہوتا ہے نا ہماری اس میں گلومیرولرس کیپلریز کے اندر بومن کیپلریز کے اندر اس کو کیا کرتا ہے اس کے اندر جو پلازما ہوتا ہے اس میں جو ہمارے سوڈیم پٹاشیم مگنیشن کیلشن پورائیڈر ان کو فلٹر کرتا ہے کس کے مطابق کرے گا فلر سائز اور چارز کے مطابق ہم پڑھیں گے بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے یہ کون سے اس میں سے پاس ہوں گے کون سے کس پوائنٹ سے پاس ہوں گے ٹھیک ہے کون سے ڈسٹل سے ہوں گے کون سے پروگزیمل پوائنٹ سے پاس ہوں گے ٹھیک ہے پروگزیمل کنویلیٹر ٹیبلتی ایک ڈسٹل کنویلیٹر ٹیبلتی یہ ہم بعد میں پڑھیں گے ٹھیک ہے فلال چارز کے مطابق پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کمپوزٹ آف وہ کہتا ہے یہ جو گلومیرولر فیلٹریشن بیریئر ہے یہ کس سے ملکی بنا ہوتا ہے نمبر 1 ہم پہلے پڑھ چکے ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں فینستریٹڈ کیپلریز انڈوثیلیم یہ کہہ فینستریٹڈ کیپلریز انڈوثیلیم ہے یہ در را کی ہوئی نظر آرہی آپ کو ٹھیک ہے یہ کہہ بیسمیٹ میبرین ہے بیسمیٹ میبرین کس سے بنی ہوتی ہے کلیجن 4 سے بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہیپرین سلفیڈ سے بنی ہوتی ہے یہ جو بیسمیٹ میبرین ڈراکیو نظر آ رہی ہے اور یہ ادھر بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے بیسمنٹ میمبرین ویڈ ٹائی فور کلیجن چین آئرن ہیپرین سلفیٹ وہ کہتا ہے یہ جو بیسمنٹ میمبرین ہے کس سے ملی کے بنی ہوتی ہے کلیجن فور اور ہیپرین سلفیٹ سے نیچے کے آپ کو دکھائی دے رہی ہے وسرار اپیتھیلیر لیئر ٹھیک ہے یہ کس پہ مشتمل ہوتی ہے یہ پورڈو سائٹ فوٹ پرسیس پہ نظر ہے یہ پورڈو سائٹ ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا یہ پورڈو سائٹ ہے وسرار لیئر ہے اوکے آگے آپ یہ دیکھیں وہ کہتا ہے چارج بیریئر چارج بیریئر ٹھیک ہے ہم نے پڑھنا تھا چارج کے مطابق سوڈیم پٹاشیم کیلشیم کلرائیڈ وغیرہ بائی کارمنٹ وغیرہ کون سے گزریں گے کون سے نہیں گزریں گے ٹھیک ہے چارج بیریئر یہ ہے کون سا چارج بیریئر ہے نمبر وان فینسٹیٹڈ کیپریز انڈو تھلیو پہ نیگٹیو چارج ہے بیسمنٹ میمریڈ پہ نیگٹیو چارج ہے وسرل اپی تھلیر لیئر پہ نیگٹیو چارج ہے ٹھیک ہے یہ چارج بیریئر ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے چارج بیریئر گلو میرولر فلٹریشن بیریئر کنٹین یہ جو جتنا گلو میرولر فلٹریشن بیریئر ہے یہ والا یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوں یہ جو میں کر رہا ہوں سرکل اس سے کہتا ہے گلو میرولر فلٹریشن بیریئر یہ نیگٹیو چارج پہ کہہ نیگٹیو چارج ہے اس کے اوپر کس وجہ سے نیگٹیو چارج ہے گلائکو پورٹین کی وجہ سے یہ کیا کرتی ہے چارج بیریئر گلائکو پورٹین that prevent entry of negative charge ملکیول وہ کہتا ہے بھی یہ جو گلو میرولر فلٹریشن بیریئر ہے نا اس پہ نیگٹیو چارج ہے اور جس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوگا وہ اس گلو میرولر فلٹریشن بیریئر میں سے نہیں گزر سکتا البیومن کے اوپر کیا ہے نیگٹیو چارج ہے وہ ادھر سے نہیں گزر سکتا یہ یہاں سے نہیں گزر سکتا سمجھ آگئی آگے وہ کہتا ہے size barrier یہ تو charge بیریئر کی وجہ سے نہیں گزری اب size کچھ ہوں گے جن کا size چھوٹا ہوگا کچھ size بڑا ہوگا وہ کہتا ہے size barrier کیا ہے وہ کہتا ہے size barrier یہ ہے size barrier ٹھیک ہے fenestrated capillaries endothelium پہلی کیا تھی fenestrated capillaries endothelium اس کا size کتنا ہے اس کا prevent entry of greater than hundred nanometer molecule blood cell ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جس molecule کا یا blood کا cell blood جو blood کے cell white blood cell red blood cell وہ کہتا ہے جس molecule کا یا blood کے cell کا size hundred nanometer سے greater ہوگا وہ fenestrated capillary endothelium میں سے نہیں گزر سکے گا ٹھیک ہے یہ fenestrated capillary endothelium میں یہاں سے وہ نہیں گزر سکے گا جس کا size greater than hundred ہے ٹھیک ہے آگے وہ کہتا ہے podocyte foot process podocyte کو کیا کہتا ہے visceral layer کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو visceral layer کہتا ہے podocyte foot process کو interpose with glomerulus basement membrane یہ interpose ہے نیچے ہے ٹھیک ہے اس کے glomerulus basement membrane کے ٹھیک ہے یہاں سے کیا ہوگا یہاں پہ کیا ہے glomerulus basement membrane ہے ان کے درمیان یہ جو ہے کونس ہے two podocyte یہ ایک podocyte یہ دوسرا podocyte اس کے درمیان یہ جو آپ کو gap دکھائی دے رہے ہیں اس سے کہتا ہے slit diaphragm slit diaphragm میں سے صرف وہی molecule مالیکیول یا بلاڈ سیل گزر سکتے ہیں جن کا سائز کتنا ہو 40 to 50 نینو میٹر سے کم ہو ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہوا تو نہیں گزر سکیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو gap دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک podocyte ہے دوسرا podocyte ہے اس gap کو کہتا ہے slit diaphragm slit diaphragm prevent entry of molecule greater than 40 to 50 نینو میٹر جس molecule یا red blood سیل یا plate let's کا سیل اس کا اگر size greater than 40 to 50 نینو میٹر وہ slit diaphragm میں سے نہیں گزر سکے گا جو molecule یا blood سیل جن کا size greater than 100 نینو میٹر ہو وہ fenestrated capillaries endothelium میں سے نہیں گزر سکتے اور جو molecule یا blood سیل جن کا size greater than 40 to 50 نینو میٹر ہو وہ slit diaphragm میں سے نہیں گزر سکتے slit ٹھیک ہے اس molecule یا blood سیل کو جس کا size greater than 40 50 نینو میٹر ہو 40 50 نینو میٹر سے کم ہوا تو وہ اس میں سے پاس ہوگا اگر وائز پاس نہیں ہوگا ایک دفعہ اس سارے پروسیس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں ہمارے پاس ہے glomerular filtration barrier glomerular filtration barrier میں کیا چیز ہے نمبر one پہ fenestrated capillaries endothelium ٹھیک ہے نمبر two پہ basement membrane type 4 collision سے بنی ہوئی ہے اور ہیپرین sulfate سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو third layer ہے visceral epithelial یہ جو visceral epithelial یہ پوڈوسائٹ کے foot process ہے یہ پوڈوسائٹ سے مل کے بنی ہوئی ہے visceral epithelial کی layer ہے ٹھیک ہے آگے وہ کہتا ہے دو طرح کے barrier آتے ہیں plasma یہ جو plasma ہے blood اور molecule ہیں blood کے یہ plasma ہو گیا اور یہ دوسرے molecule ہیں وہاں ایک barrier ہے size اور charge کا ٹھیک ہے charge barrier اور size barrier ہے charge barrier یہ ہے کہ جس کے اوپر negative charge ہوگا وہ fenestrated capillaries endothelium سے نہیں گزر سکے گا سے جسے podocide کہتے ہیں وہاں سے نہیں گزر سکے گا ٹھیک ہے جس کے اوپر negative charge ہوا وہ ان تینو capillaries کے اندر سے سیل کے اندر سے میمرین کے اندر سے نہیں گزر سکیں گے ٹھیک ہے albumen کے اوپر negative charge ہے اس وجہ سے وہ یہاں سے نہیں گزر سکتی دوسرا وہ کہتا ہے جس کا سائز گریٹر دن 40 to 50 نینو میٹر ہوا کس میں سے وسرل لیئر میں سے تو وہ سلٹ دائیفرام میں سے نہیں گزر سکے گا سلٹ دائیفرام میں سے نہیں گزر سکے گا جسے podocides کہتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر زیادی شکریہ